موسیٰ نکوی صاحب مان لیجئے آپ ہار چکے ہیں پی ٹی آئی کا اتجاد جسے آپ کنٹین کرنے چلے تھے جس پر آپ نے فستائیت کے پہاڑ تھوڑ دیئے ظلم و ستم آپ نے جس طریقے سے دو دن سے روا رکھا ہوا ہے نا صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں بلکہ اپنے عام شہریوں پر وہ پاکستانی جن کا شاید سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ ہار چکے ہیں آپ اس تحریک کو کنٹین کرنے چلے تھے لیکن اب یہ بہت بڑھ چ چکی ہے پچھلے بائیس گھنٹے سے پاکستان کا شہر اقتدار اس وقت شاید مقبوضہ شہر بنا ہوا ہے کوئی ایسی ریاست میں بھی اس طرح کا ظلم و ستم اس طرح کی فستائیت نہیں ہوتی جو اس وقت پاکستان میں اپنی شہریوں پر یہ حکومت کر رہی ہے آپ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ شاید کبھی بھی نہیں ہوئے راستے بند کر دی آپ نے چاروں طرف کے نا صرف خیبر پختونخواہ کی سرحد بند کی ہوئی ہے خیبر پختونخواہ سے پنجاب آنے والے راستے بند کی ہوئے شہر سے نکلنے والے داخلی خارجی راستے لاہور اٹک تک یہ حال ہے کہ کوئی بندہ کوئی گاڑی شہر سے نکل نہیں سکتی کسی کو کوئی امرجنسی ہو خوزانہ خواستہ اس نے اسپطال جانا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو اس کا اپنا پیارا کوئی بچہ کوئی بیوی اس کی ماں بیمار ہو اس کو امرجنسی میں پہنچنا ہو وہ نہیں پہنچ سکتا یہ حال ہے اس وقت پاکستان کے شہروں کا کسی کو دوسرے شہر نہیں جانے دیا جا رہا روڈ پہ بلوکٹس کی ہیں کنٹیننس لگائے ہوئے جھڑپے ہیں آنسو گیس ہے غرص کے وہ کام ہو رہا ہے جو شاید کسی شاید اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہوگا بھارت کی جانب سے ایسا آپ نے ظلم و ستم ایسے آپ نے اقدامات روا رکھے ہوئے ہیں کہ شرم آ رہی ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں میرے خیال میں سینکڑوں تو اب تک گرفتار ہو چکے ہیں میڈیا تقریباً پچاس ستر کے قریب درمیان فگز دے رہا ہے لیکن اس وقت ہمیں پتا ہے ہمار ریسورس سے ہمیں پتا ہے کہ جنب سو سے اوپر کارکن گرفتار ہیں اس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد شامل ہے وہ لوگ جو بھی پہنچے بھی نہیں تھے وہ لوگ جو اب شاید اپنے گھر سے بھی نہیں نکلے تھے آپ نے ان کو بھی گرفتار کر لیا کہ کہیں یہ جا کے اتجاج کا حصہ نہ بن جائے لیکن کیا ہوا ہے اس وقت آوان کی ایک بہت بڑی تعداد باہر نکلی ہوئی ہے یہ اتجاج صرف شہر اقتدار میں ہونا تھا اسلام آباد میں ہونا تھا راولپنڈی میں ہونا تھا ہوتا ایک دن ہوتا دو دن ہوتا ختم ہو جاتا اپنے کسی منطق کی انجام کو پہنچ جاتا ہے لیکن نہیں جناب یہ اتجاج اس وقت لاہور تک پھیل چکا ہے لاہور میں کارکنوں کی بڑی تعداد باہر نکلی ہوئی ہے اسلام آباد کی طرف ماچ کر رہی ہیں جا رہے ہیں آپ ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ ہو نہیں رہا آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے آپ نے موبائل سرویسز موطل کی ہوئی ہیں موبائل پر آپ ڈیٹا استعمال نہیں کر سکتے انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکت انفورمیشن روک کے کیا آپ کے خال میں خبر باہر نہیں نکلے گی کیا لوگ ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے یہ آپ بھی خام خیالی ہے جناب علی اگر آپ انفورمیشن کو روکیں گے تو ڈس انفورمیشن پھیلے گی اگر آپ انفورمیشن بند کریں گے تو مس انفورمیشن پھیلے گی آپ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ایسے اگزامات تو شاید اسرائیل میں بھی نہیں ہو رہے اسرائیل میں بھی انٹرنیٹ کھلاوا ہے فلسطینی ریپورٹرز وہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں کی خبریں پہنچ رہی ہیں شرم آری ہم پوری رات سے بیٹھ کے خبریں دیکھ رہے تھے اور چیزوں کو مانٹر کر رہے ہیں تو آپ ہار چکے ہیں آپ شاید لوگوں کو زور زبدستی سے ڈنڈوں سے آنسو گیس سے گریفتادیوں سے ان کو روک لیں لیکن آپ کب تک روک پائیں گے آپ نے فوج بلالیا ہے آپ نے رینجز بلالیا ہے بہت اچھا کیا آپ کا شہر ہے بھائی وہاں پر ڈپلومیٹک انکلیفز ہیں وہاں پر مختلف ملکوں کے سفارت خانے ہیں آپ ان کی حف شاہر پسند کوئی دیشتگرد اس طرح کی احتجاج کی آڑ میں دوبارہ نو مئی جیسا واقعہ نہ کر سکے نو مئی کا واقعہ ہم سب کو پتا ہے کیسے ہوا کیا ہوا ایک اور نو مئی کوئی بھی ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا لیکن اس دفعہ اگر ہوا تو قصوروار آپ ہوں گے پچھلی دفعہ تو شاید کوئی اور قصوروار تھا لیکن اس دفعہ قصوروار آپ ہوں گے وزیعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈہ پور صاحب وہاں سے نکلے ان کو جگہ جگ روکا گیا بھران انٹرچینج پر روکا گیا اچھا چک پر روکا گیا لیکن وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں وہ چلتیاروں کے ساتھ کارکونوں کی بڑی تعداد ہے آپ نے عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کو گریفتار کر لیا شیمو نیو یار مطلب اگر وہ وہیں تھی کنٹینڈ تھی ایک جگہ تھی آپ ان کو وہیں کنٹینڈ رکھتے ہیں آپ کو گریفتار کرنے کی کیا زورتے ہیں آپ اکسا رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسی صورتہ آلو کہ نون سٹیٹ فیکٹرز جو ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں آپ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ہمت پکڑ لی ہے خوف کے بودھ جو کہتے ہیں ٹوٹ گئے وہ واقعی ٹوٹ چکے ہیں کوئی اب آپ سے نہیں ٹڑ رہا بڑی تعداد میں خواتین بزرگ بوڑے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں بچے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں رات کے اس پہر ہم نے پوری رات دیکھا بچوں کی ویڈیوز آ رہی تھی بہت ہی زیادہ آپ نے لوگوں میں فرسٹیشن بھر د گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نہ کریں ایسا لوگوں کو بڑھنے دے آگے ان کو ایک جگہ پر آکے اتحاج کرنے دیں اس نہج تک حالات آنے ہی کیوں دیئے خام خری کی بیان بازی مریم نواز کے جانب سے للکارنا اور پنجاب بختون کے درمیان انہوں نے جس قسم کی جنگ چھینڈنے کی کوشش کی اور انتشاری باتیں اس قسم کے بیانات ان کو شاید ابھی تک نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ملی کہ وہ اپنی سیادہ سیاست کو ایک سوبر طریقے سے کنٹینیو کریں لیکن میرا خیال میں شاید نواز شریف صاحب نے بھی میاں صاحب نے بھی کبھی سوہر طریقے سے کوئی سیاسی اقدام نہیں اٹھایا ان کی منتقم مزاجی انتقام کا جذبہ آج تک قائم ہے اور آج تک سے لے جا رہا ہے ابھی تک کئی کارکونوں کے پی ٹائے کارکونوں کے زخمی ہونے کی طلاح ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی کیجولیٹی ہوتی ہے ان جھڑپوں میں آپ کی پولیس نے آپ کے کہنے پر ربر کی گولیاں چلائی ہیں � ایک کارکونوں پر فائر کیے ایک کارکون کا سر پھٹ چکا ہے ایک بازو ٹوڑے ڈائریکٹ شیل لگے ہیں یار وہ ہوا میں چلا جاتے ہیں تاکہ تھوڑی ڈسٹنس پر جائے لیکن آپ کی پولیس نے وہ شیل ڈائریکٹ مظاہرین پر فائر کیے ہیں پولیس نے ربر کی گولیاں کلوز رینج سے چلائی ہیں شیل آنسو گیس کی ڈائریکٹ فائر کیے وہ ہوا میں فائر کیے جاتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ویڈیوز میں تو وہ ڈائریکٹ نہیں فائر کی دیاتے لگے وہ ڈائریکٹ شیل فائر کیے ایک کارکون کا سر پھٹ چکا ہے ایک کارکون کا بازو ٹوڑ گیا ہے متعدد زخمی ہے لاتھی چانچ سے جھڑپوں میں آنسو گیس ہی آنسو گیس ہے چھوڑے یہ تو پیٹے ہے کہ کارکون ہے ان کو چھوڑے وہاں جن کے گھر ہیں ان شہریوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے گھروں میں آنسو گیس کے شیل گرے ہیں جن کے گھروں میں آنسو گیس پھری ہوئی ہیں اندر بچے ہیں جناب اندر خواتین ہیں اندر بوڑی عورتیں ہیں اندر بزرگ ہیں بیمار ہیں ضعیف افراد ہیں جو شاید ان شیلی اس شیلنگ کی تاب نہ لاسکیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے جو شاید پیٹے کے کارکون بھی نہیں ہیں وہ شاید آپ کے ووٹرز ہیں جن کو آپ ان سانسو گیس کا مزہ چکھا رہے ہیں آپ اپنے ووٹرز کو بھی انٹرنیٹ سے محروم رکھے ہیں جناب لیکن شاید آپ ان کو اپنا ووٹرز سمجھتے نہیں یا وہ آپ کے ووٹرز ہیں ہی نہیں کیونکہ آپ کو بھی یقین ہے کہ یہاں سے تو آپ کو ووٹ پڑھا ہی نہیں ہر بند بندہ گھر سے باہر نکلا ہوا ہے ہر بندہ آپ کا دشمن ہے اگر آپ ایسے ہی چلتے ہیں جناب تو آپ اپنے دشمنوں میں کیا اضافہ کر دیں گے آپ خود اپنے دشمن ہو جائیں گے آپ کے اپنے دشمن ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کو اکل دے اور ہمیں اس میس سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر بتائے اللہ حافظ موسیقی